میں ہوں رحمان عظر اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں السلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید گزشتہ روز ہونے والا پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس اس تحریک کا آگے کا لاحے عمل پیک کرنے کے لیے تھا اس اجلاس میں عام فیصلے کیے گئے پاکستان پیپلز پارٹین نے زمنی الیکشن میں شرکت کے حوالے سے باقی پی ڈی ایم جماعتوں کو قائل کر لیا عام سوال یہ ہے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں کیا ان فیصلوں کے بعد یہ جو جماعتیں ہیں وہ حکومت پر اپنی تحریک کا دباؤ بڑھا سکیں گی یا نہیں اس اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے کیا ان سے پی ڈی ایم مضبوط سمجھی جائے یا کمزور جو معاملات زیرے پر آئے ان میں زمنی انتخابات سینٹ الیکشن لانگ مارچ اور احتجاج کا جو لاحے عمل یا طریقہ کار کہہ لیجئے وہ شامل تھا کیا فیصلے ہوئے ان کا اعلان اس اجلاس کے بعد کیا گیا حکومت کے پاس ایک مہینے کی مدت ہے اس کے بعد فوری طور پر پاکستان ڈیموکریٹک آلائنس کی قیادت بیٹھ کر لانگ مارچ کا اعلان کرے گی اس کی تاریخ کا تائیون اعلان کرے گی اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس بات کا بھی فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اسلاموات کی طرف کیا جائے یا لانگ مارچ راول پنڈی کی طرف کیا جائے ہم آج یہ بات کر دینا چاہتے ہیں کہ انیس جنوری الیکشن کمیشن کے سانے بھی مظاہرہ ہوگا اور ہم ایک اور شاڑول بھی طے کر رہے ہیں کہ نیب کے دفاتر کے سامنے بھی اس طرح کے مظاہرے کیے جائے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ زمنی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا ہے جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے اصولی طور پر ہم کسی ادارے کے الیکشن کے خلاف نہیں ہیں حالات کو مد نظر رکھا جائے گا اور آگے جو ہمارے اجلاسات ہوں گے اس میں حتیوں فیصل کے جائے گا زمنی الیکشن میں حصہ لیں گے لیکن احتجاج بھی ہوگا گرفتاریاں بھی ہوں گی اب پی ڈی ایم جس راستے پر جا رہی ہے کیا اس سے حکومت کو کوئی فرق پڑھ رہا ہے حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جماعتوں میں اتفاق نہیں پی ڈی ایم کی تحریک ناکام ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کے جو رہنمہ ہے وہ بھاٹ کا شکار ہے ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہیں بفاقی وزیر اطلاعات سینٹر شبلی فراز کا یہ کہنا تھا کہ پی ڈی ایم رہنمہوں کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ کوئی نتائج نہیں نکلے اور اپوزیشن کا بیانیاں جو ہے وہ دفن ہو چکا ہے فضل الرحمان کا چہرہ اڑا نہیں ہوایاں اڑی ہوئی ہیں وہ تو کہتے تھے کہ ان کی کتنی سیٹے ہیں بارہ تیرہ سیٹے ہیں اور یہ بارہ تیرہ کے ان کو بھی استیفہ نہیں ملنے اور فضل الرحمان صاحب کی سیاست پھر الٹ ہو گئی ہے ان کے ستارے گردش میں ہیں مریم نواز کی گردن سے جو بیماری اور ان کے دماغ تر جا چکی ایک سرسٹریشن ایک بچارگی اور ایک پریشانی اور ایک رونا دھونا جو اس نے مچایا ہے اقتدار کی بھوک کے اندر کچھ سوالات اور کچھ چیزیں انہوں نے پیش کی قوم کی خدمت ہے ایز اوزل جھوٹ اور فریب کے ساتھ ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہمیں بالکل کوئی گھبرات نہیں ہوتی ہے جلسوں جلوسوں سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اتنے بڑے جلسے کر چکے ہیں کہ ہم سے بڑے جلسے شاید ہی کسی نے کیے ہوں یہ جو کرپشن کا ایک گرینڈ الائنس بنا ہے جس طرح سے ابو بچاؤ مہم ناکام ہوئی ہے آپ یقین کیجئے گا کہ یہ انتشار پھیلانے کی یہ جو مہم ہے یہ بھی بری طرح ناکام ہوگی دوسری طرف اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ حکومت ان کی تحریک کی وجہ سے دباؤ میں ہے اور گھبرائی ہوئی ہے اور اسی لئے اپنا تمام تر وقت اس تحریک کا مقابلہ کرنے پر صرف کر رہی ہے حکومت گھبرات کا شکار ہے اس کا یہ اعلان کرنا کہ وہ کوشش کر رہی ہیں کہ شو آف ہینڈ سے یا ٹائمنگ پہ وہ چینج کر کے تحریک کرنے کے کوشش یہ ثبوت ہے کہ حکومت گھبرات کا شکار ہے حکومت پکھلات کا شکار ہے حکومت جانتی ہے کہ ان کے ایم پی ایز ان کے ساتھ کھرے نہیں ہیں اب یہ شکست کے خوف کو سامنے رکھ کے یہ لرزتے ہوئے کامتے ہوئے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں کیونکہ حکومت جانے کا خوف اور شکست جو ہے وہ ان کی چہروں پہ بھی نظر آ رہا ہے ان کی پریس کانفرنسز میں بھی نظر آ رہا ہے اور ان کی جو حرکتیں ہیں جس طرح سے انہوں نے اب خاجہ عاصف صاحب کو ریسٹ کی ہے یہ اس میں بھی صاف جھلک رہا ہے حکومت پی ڈی ایم کی تحریک سے بوکھلا چکی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ جھوٹے مقدموں سے گرفتاریوں سے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی تحریک کو کمزور کر سکتی ہے جو آدمی گھبایا ہوا ہوتا ہے کبھی اس نے تسلیم کیا ہے کہ میں گھبایا ہوا ہوں آپ وزیر اعظم کی حرکات و سکنات دیکھیں اور وزیر اعظم جس قسم کے یعنی عمل کر رہا ہے ہر روز وہ اپنے ترجمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے ہماری طرف سے جس دن جلسہ ہو جس دن ریلی ہو آپ پوزیشن کے لوگوں نے جس دن کوئی بات کرنی ہو سارا دن جو ہے وہ ترجمانوں کی فوج اور ان کے ملسے جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں دفاع کرنے میں اگر یہ چیزیں ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی تو پھر یہ اتنے پینے کیوں ہیں کون گھبرایا ہوا ہے حکومت یا اپوزیشن پی ڈی ایم کے گزشتہ روز کیے گئے فیصلوں سے اس تحریک کی سیاست اور حکومت پر کیا کوئی فرق پڑے گا اس پر آج کے پروگرام کی جو ہے وہ ڈیبیٹ ہے ویری کوئی کے لئے ایک بڑا اسٹین پینل جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے تارف میں کرا دیتا ہوں اندلیب ابباس صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رانوما ہے وہ ہمیں جوائن کریں اندلیب صاحبہ بہت چکریہ آپ کے وقت کا شہلہ رزا صاحبہ سینے رانوما پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ ہمیں آج کی ڈیبیٹ میں جائے وہ جوائن کریں شہلہ صاحبہ آپ کے وقت کا بہت چکریہ اور مصدق ملک صاحب مسلم لیگ نون سے سینیٹر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آج کی اس ڈیبیٹ میں جائے وہ شریک ہوں گے پہلے یہ ذرا کل والے فیصلوں کی بات ہو جائے کہ کل والے فیصلوں سے کیا فرق پڑے گا اور جو اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ حکومت پر دباؤ کو جب مزید بڑھائے کیا وہ دباؤ بڑھے گا یعنی میں شہلہ رزا صاحبہ آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں یہ گرفتاریاں دینے الیکشن کمیشن اور نیب کے سامنے مظاہروں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 31 جنوری تک کی جو وہ ڈیڈ لائن دی ہے کل کا اجلاس اور 31 جنوری میں کیا ایسا ہوگا ان فیصلوں سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پر یہ دباؤ جائے وہ بڑھ جائے گا اس تحریک کا اچھا سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے مجھے اپنے پریگرام میں لیا اور تمام دیکھنے والوں کو پارٹیسپینٹس کو میرا سلام ہو اب رہی بات آپ نے جو اپنے پریگرام کا انٹرو دیا اور اس میں جو بیانات دکھائے صرف کل کے بعد حکومتی ترجمان کے اس میں فیس ریڈنگ بھی تھی اس میں پتہ نہیں کیا کیا تھا اور کوئی ہی شخص بچا ہو جس نے بیان نہ دیا ہو کیونکہ میں فیاض غلحسن چوہان کا بھی کل بیان دیکھ رہی تھی کہ حکومت اپنے مسئلز دکھا رہی ہے کوئی نے بچا لیکن گھبرا نہیں رہی ریلیکس سے ٹھیک ہے تو ہم نے کہا تھا بہت پہلے ہی کہ ہم سب سے پہلے جلسے کریں گے پھر مظاہرے کریں گے پھر علامتی دھرنے دیں گے اور لانگ مارچ کریں گے اور ایک آپشن ہمارا استحفوں کا بھی ہے جس کا چھٹا یا ساتھوہ نمبر تھا لیکن باک لاہٹ کا یہ عالم ہے کہ اپوزیشن کی پی ڈی ایم میں جتنی پارٹیز ہیں وہ سارے اپنے استحفے اپنے قائدین کو دے چکی ہیں کہ پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گی ہے دیے جائیں گے لیکن کہا جا رہا ہے استحفے کیوں نہیں دیے استحفے کیوں نہیں دیے یہاں تک کہ کچھ ایسے استحفے جو ایک سپیکر رہ چکا ہو جو شخص ڈیپٹی سپیکر اس کو معلوم ہے کہ استحفے کیسے ہوتے ہیں ایک جو ہینڈ رٹن رائٹنگ میں ہینڈ رٹن نہیں تھا استحفہ وہ کہیں سے پروڈیوز کر کے لیا گیا اور پھر وزیر آزم ہمیں اس پیکر کو حکم دیتے نظر آئے کہ ان کو ایکسپٹ کیا جائے لیکن گھبراہ بالکل نہیں رہے بالکل ریلیکس ہیں تو ہم اپنی سٹرگل کے سٹیپس جو ہیں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ تکر رہے ہیں مردان میں بھی ایف آئی آر کٹ گئی اور اب کل جو ہے وہ جلسہ کل ایک ریلی ہے اور آج دنیا آگے بڑھ چکی ہے اور فواج چودری نئے نئے روز طریقے دیتے ہیں لیکن اس بات پہ اتراز کرتے ہیں حکومت والے کہ اگر کوئی اپنی مصروفیت میں نہیں آسکا اور ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوا تو وہ اس پہ ضرور اتراز کرتے ہیں اگر کوئی جو ہے وہ بات یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے تحریک چل رہی ہے اور اگر اس تحریک کے درمیان کوئی جرنل الیکشن زمنی الیکشن آ جاتا ہے تو ہم لڑیں گے تو لڑیں گے بھائی ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی تحریک کیسے چلائیں آپ کا کام ہے کہ نیا سال آیا ہے قیمتوں میں کمی کریں نہیں کر سکے نیا سال آیا ہے پیٹرولیم پروڈکٹ کی قیمتوں میں کمی کریں نہیں کر سکے آپ کا کام تھا صحیح وقت میں گیس الین جی کا سودہ کرتے عوام کو گیس ملتی کہیں گیس نہیں آرہی نہیں کر سکے حد تو یہ ہے کہ آٹا چینی چاول دال ہر چیز مہنگی اخبار اٹھا لیں کچھ نہیں کر سکے آپ کا کام تھا اپنے اتحادیوں کو پکڑ کے رکھتے ایم کیو ایم کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فنکشنل بھی ناراض ہے پی ایم ایل کیوں بھی ناراض ہے بینگل سابھ الگ ہو چکے دوسری بھی بی این پی وہ بھی ناراض ہے تو آپ اپنی فکر کریں بھائی پی ڈی ایم بیکار ہے اوکے کچھ نہیں کر پائے گی اپنی فکر کریں نا آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری فکر چھوڑیں اپنی فکر کریں مگر یہ اندلیب صاحبہ یہ کیوں اتنا سیلیبریٹ کری ہے حکومت کل والے جلاس کو اور جو فیصلے جو ہے وہ سامنے ہیں یہ تاثر حکومت کی طرف سے حکومت کے ترجمانوں کی طرف سے یہ کیوں دیا جا رہا ہے شکریہ رحمان سب سے پہلے تو واقعی یہ وہ کیا کہتے ہیں پی ڈی ایم جو پاکستان ڈیڈ مومنٹ ہے اس کو آپ زبردستی اگر زندہ رہیں گے اور وہ مطلب آپ کے اپنے ایک بیان دوسرے بیان سے نہیں ملے گے کہ جی آر یا پار ریفرینڈم بس تیرہ دسمبر کو پہلے آٹھ دسمبر کو پھر تیرہ دسمبر کو پھر اکتیس دسمبر کو اب وہ بھی گزر گیا اب خود انہوں نے اجلاس میں کہا اور دنیا ہس رہی ہے کہ جی وہ ستیفوں کا تو بات میں سوچیں یہ ابھی ہم اکتیس کو بیٹھیں گے پھر اکتیس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ آگے کہاں بیٹھنا ہے پھر آگے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے اٹھنا کب ہے پھر ہم نے اٹھ کے سٹیپس کون سے لینے ہیں پھر سٹیپس ہیں ہم نے لانگ مارچ کون سے کرنا ہے پھر شورٹ مارچ کون سے کرنا ہے ان کی تو مارچن کارڈرز آگے ہیں تو ان کی موکمنٹ جو ہے پاکستان ڈیڈ موکمنٹ اس لیے ڈیڈ موکمنٹ ہے جو مرضی پورے پروگرام میں آپ دیکھنا ابھی یہ بات کریں گے جی فلانی چیز یہ ہو گئی فلانی چیز یہ ہو گئی پہنگائی یہ ہو گئی پہنگائی تو ساڑھے بارہ فیصد سے آٹھ فیصد ہو گئی ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ جس عوام کو یہ کہہ رہے ہیں اس عوام نے جو بیستی کی ہے ان کی لہور میں جو بیستی کر دی ہے نا لہور میں آپ یہ پچاس منٹ بولتے رہیں گے اگر عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے کیونکہ عوام کو پتہ چل گیا کہ یہ صرف ملک کی مفاد کے خلاف اپنی کرپشن بچانے آ رہے ہیں اس کے بعد جو مرضی یہ کہہ لیں ہر پروگرام میں یہ کہہ لیں جو ان کی جس کو کہتے ہیں نا پھٹکار پڑی ہے ان کے سٹیپس پر سٹیپس کو لڑکھڑا گئے ہیں ان کے جو سٹیپس انہوں نے لینے ہیں ٹھوکریں دی ہیں عوام نے اس کے بعد ان کا یہاں آ کے میں انڈسٹینڈ کر سکتی ہوں فیصد سیون کے لیے کہہ دیا جی یہ کیوں بول رہا ہے وہ کیوں بول رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے یہ تو بولنے کا ٹائم ہے بلکل ہے کیونکہ اس وقت آپ سپیچلس ہیں آپ باہر نکلتے ہیں مریم باہر نکلتی ہے مریم کہتی ہے میرے شیروں تم اگر کسی طریقے سے بھی وہاں پہنچ گئے بھلے کیسے بھی اسٹیفے پہنچ گئے ہیں جا کے اسٹیفے موں پہ مارو اور وہ شیر جو ہیں وہ جا کے منتے کرتے ہیں کہ جی جی ہمارے اسٹیفے نہیں ہیں ہمارے اسٹیفے نہیں ہیں پلیز ہمیں کچھ نہ کرنا اس کے بعد جناب وہ پھر آتی ہوں باہر کہتی ہے نہیں اس کے بعد کیسے شیر صاحب آتے ہیں ان کے ایم ایم اے وہ آکے کہتے ہیں آپ کو لگ رہے کہ آپ کو لگ رہے کہ پارٹی از اوور تو ان کا ان کی ہسی اور مزاق کمپنی از اوور کمپنی از این پارٹی کہہ لیں مگر مجھے ایک منٹ دیں میں آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں کیونکہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کل میز بانی بھی انہوں نے کی ہے اپنے وفادات کی خاطر ہمیں تو نہ یوز کریں اچھا میں ذرا وہ فیصلے جو کل ہوئے ہیں میرے خیال ہے ڈیبیٹ کو تھوڑا سا فوکس کر لیتے ہیں کل والے جو فیصلے ہیں جو زمنی الیکشن کے حوالے سے ہوا سینٹ تو اوپن چھوڑ دیا گیا ایک اور فیصلہ یہ ہوا کہ گرفتاریوں ہوں گی پھر ایک اور فیصلہ یہ ہوا کہ نیب اور الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر جو ہے وہ اعتجاج ہوگا ڈاک صاحب یہ کل جو فیصلے ہوئے ہیں گورنمنٹ تو ان کو سیلیبریٹ کر رہی ہے جو ہے وہ تانے بھی آپ کو جو ہے وہ مل رہے ہیں تو کیا کل جو فیصلے ان سے پی ڈی ایم مضبوط ہوئی ہے یا کمزور ہو گئی ہے دی مجھے تو ابھی راب کی میں بات مانن ہوں کہ حکومت سیلیبریٹ کر رہی ہے تو پھر حکومت کو اونچا آواز میں بولنے کی کیا ضرورت ہے اور جو الفاظ ٹھٹ کار اور یہ وہ استعمال ہو رہے ہیں ان کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک زبان سے آپ کو پتہ چل جانے چاہیے کہ حکومت کی کیا چاہتی ہے اگر حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور حکومت سمجھتی ہے کہ ہمارا تمہارا تمام پروڈیم پھیل ہو گیا تو پھر یہ انگزائیٹی کی سیلیبریٹی ہے یا یہ دسا ہر بات پہ پہلی بات تو میں یہ پیش کروں گا جوسیٰی ہے کہ ہمارے چار یا پانچ محرکات ہماری لائے عمل کے پیر دو آناؤنس ہو چکے ہیں آپ بتائیے ان میں سے کیا ضرورت ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے چہمے سے یہ تو ہم اپنی مدنی سے دیں گے یہ پیشن کو ہم نے بلڈ ہو ہمارا پہلا مر ہے اچھا ہو چکا ہے جی ڈاکٹ صاحب جی آپ کو آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز درمیان میں چلی گئی تھی بٹ ابھی دوبارہ آ رہی ہے آواز تو کر لیں بات مکمل کیجئے اچھا ڈاکٹ صاحب میرا خیال ہے ذرا آپ کی کچھ آڈیو کا پرابلم ہے آپ کی طرف واپس آگا بٹ آپ نے ہی جو سوال اٹھایا میں وہی اندلیف صاحب سے پوچھ لیتا ہوں اندلیف صاحب جو کل اجلاس ہوا اس سے پہلے کیا صورتحال تھی اور کل کے اجلاس کے بعد کیا بدل گیا میرا خیال ہے پہلے اس کو اڈریس کر لیں پھر وہ ڈاکٹ صاحب بھی آئیں گے درمیان میں تو ان کو ڈیویڈ میں شامل کر لیں گے بھئی دیکھیں مریم نے تو کہا تھا کہ جی ہم نے کسی صورت نہ اس پارلیمنٹ میں جانا ہے نہ یہ جو دھاندلی والے انتخاب آتا ہے ان میں آنا ہے اور الیکٹرل کالج توڑ دینا بتاکہ یہ جب جائیں اور یہ زمنی انتخاب کرائیں دوبارہ سے سارے اور اس کے بعد سینٹ میں جائیں تو ان کا تو الیکٹرل کالج ہی نہیں ہوگا اب کو الیکٹرل کالج بھی بن گیا یونیورسٹی بھی بن گئی سارا کچھ بن گیا اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں ہم تو زمنی انتخابات میں تو ضرور حصہ لیں گے اور وہ جو زینٹ کہہ ہیں ان کی جو ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم نے ہر صورت حصہ لینا ہے مریم کہہ رہی ہے کہ جی ہم اس وقت بیٹھ کے سوچیں گے اور باقی جو ہیں وہ ڈگڈگی بجا رہے ہیں آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ یہ الیکٹرل پروسس کا دوبارہ سے حصہ ہو گئے ہیں آپ انہیں کہہ رہے تھے کہ واپس آئیں یہ سطیفوں کی باتیں چھوڑیں تو اب تو انہوں نے فیصلہ ہی وہ کر لیا کہ انہوں نے کہا کہ زمنی انتخاب تو ہم نے لڑنا ہے اور سینٹ کا بھی ممکنہ طور پر جائے وہ اس طرح فیصلہ تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے ان کو ویلکم کرنا چاہیے کہ ویلکم بیک دیکھیں ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے بندگلی میں ہم نے پہلے سے کہا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں یہ یو ٹرن کیا یہ زیٹ ٹرن لیتے ہیں زیز زگزگ زگزگ کرتے ہیں اور وہ اس کا ہم نے جو جو کہا ان کے بارے میں میں نے آپ کے پروگرام میں آکے کہا تھا کہ یہ لہور لہوری نہیں نکلیں گے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جو ان کا انٹی سٹیٹ نیرٹیو ہے وہ نہیں سہل ہوگا اور لہوریوں نے ان کو واقعی جو سبق سکھایا ہے ساری عمر یاد رکھیں گے اور سب سے بڑی تو ان کو یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں جی یہ الفاظ کیسے استعمال کر رہے ہیں دھوتکارنے پر کہہ رہے ہیں اسفاظ کیسے استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو ان کا ذہن کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے بچارے زمینی اس وقت اور کتنے سنسٹیو ہوئے ہیں کہ ایک جو بات ہے کہ جی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے دھوتکارنے کا مطلب ہوتا ہے ریجیکٹ کر دینا تو ریجیکٹڈ تو یہ ہو گئے ہیں اب یہ تو نہ سیلیکٹڈ ہے نہ الیکٹڈ ہے اور کمپلیٹ نہ سیلیکٹڈ ہے چلے اب میں ڈاکٹ صاحب آگئے ہیں ذرا واپس ہم نے ڈاکٹ صاحب کی جو غیر موجودگی تھی ڈاکٹ صاحب آپ کی غیر موجودگی میں میں نے جسارت کی کہ میں نے ان سے جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا وہ سوال میں نے ان سے پوچھ لیا کہ کیا کچھ بدلہ ہے یا نہیں بدلہ کل کے اجلاس سے پہلے اور اجلاس کے بعد کی صورتحات تو میرے خیال ہے ان کا جو میں جواب آپ کے سامنے رہی دوں ان کا استیفوں والا معاملہ کدھر گیا سر مجھے آپ کی بلکل اقار نہیں آرہی میں غالباً لنک نوڈ پہ ہوں تو کنیکشن بہت زیادہ خراب ہے بہرحال اب میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں تو میں کچھ سنائی نہیں دیا آپ نے کیا کہا ہے سوال اگر کہتے ہیں میں دھورا دیتا ہوں اگر چلیہ اچھا وہ آپ نے پوچھا تھا نا سوال کے کیا بدلہ ہے اکتے جو کل کا اجلاس ہے اس سے پہلے اور بعد میں تو انہوں نے کہا وہ استیفوں والا معاملہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اب یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ وہ معاملہ اب گول کر گئی ہے جو زمنی انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ ہوا یہ تو ہمارے فیصلے ہیں نا کہ دیکھئے ان کی حکومت کے جو فیلئرز ہیں وہ تو ابھی انہوں نے گنبا دیئے اچھے فیصد پر ملک ترقی کر رہا تھا منسی میں چلا گیا لوگوں کا روزدار چلا گیا لوگوں کو موکنیاں نہیں مل گئیں مہنگائی کی شرعہ پہلے ساتھ سال میں گاؤں میں سو فیصد سے بڑھ گئی دوسرے سال میں بیس فیصد سے آگئی ابھی بھی آپ کے سامنے بیس چوبیس کی ستی ابھی انہوں نے کلیم کیا کہ اب آپ مجھے بتائیے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو بوچھتے ان کو اٹھانا ہوگا اب ہمارا یہ حق ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم عوامی مقدمہ لے کے باہر آئیں اور سڑکوں پر نکلیں جو پاملیمان کو یہ مفلوش کر چکے ہیں جو آل پارٹی کانفنس کا طریقہ ایکار ہوتا ہے اسے یہ نارو پیسے ہیں مجھے جنگ بھی لڑ جائے تو بھنیر آزم کہتے ہیں نہیں جو آدمی شتاہف جائے کا پرائی منسٹر یہ پاکستان کا تو اچھا ڈاکٹ صاحب باہل کم بیک ٹو یہ میں آپ کی بات در آباد میں آکے سنوں گا یہ ان سے جڑے گے بچھے لے سہبا یہ کل کا جو ایک اور فیصلہ ہوا میں درہا ڈیبیٹ کو اب آگے بڑھانا چاہتا ہوں یہ کل کا فیصلہ ہوا کہ الیکشن کمیشن اور نیب کے سامنے بھی جو ہے وہ مظاہرے کیے جائیں گے تو جلسے آپ نے پہلے بھی کیے ہیں یہ جو اس سٹیج میں ہے باہولپور میں بھی ریلی جو ہے وہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کرنے جاری آپ کو لگتا ہے کہ 31 جنوری تک جو آپ نے ڈیڈلائن دی ہوئی ہے یہ نیب کے سامنے مظاہرے سے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرے سے ان ریلیوں سے مزید کوئی فرق پڑے گا اور گرفتاریوں دینے کا فیصلہ ہوں میں یہ کہوں گی کہ فرق تو پہلے جلسے اسے پڑ گیا تھا گجرا والا میں جب جلسہ تھا میں ذرا شہلہ صاحبہ سے پوچھا تھا جی شہلہ صاحبہ جلسے کا اعلان ہوتے ہی ان کو فرق پڑ گیا تھا گجرا والا میں 31 ڈیکلیرڈ پوائنٹس پہ کنٹینرز تھے لوگوں پہ بعد میں ایف آئی آر کاٹی گئیں کہ ایسو پیس پر عمل نہیں ہوا کرونا کی اور اس کے بعد انہوں نے خود حافظ آباد سے لے کے ہر جگہ جلسے کی ہر جلسے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں حد تو یہ ہے کہ ملتان مینارے پاکستان پہ تو انہوں نے بہانہ کیا کہ فلانی جگہ کو پانی دینا تھا فلانی جگہ کو پانی دینا تھا کوئنا قاسم باق ملتان اسٹیڈیم میں کس چیز کو پانی دینا تھا اس چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام تھا بعد میں جب انہوں نے ہر راستہ بند کر دیا اور ملتان کے عوام نے نکل کے جلسے کو کامیاب کیا تو فرق تو پڑھ رہا ہے فرق تو اتنا پڑھ رہا کہ ان کو یہ کہنا پڑ گیا کہ ہماری تو تیاری نہیں تھی ہماری تو سمجھ ہی نہیں آیا حکومت کا بہت دن تک کہ کیا رہا فرق تو اتنا پڑھا ہے ان کو کہ ڈھائی سال ہو گئے آج تک ان کے الیکٹڈ لوگ جو تھے وہ اس قابل نہیں ہو سکے کہ وہ وزیر یا مشیر بن جائیں کرائے کے لیکن پڑھتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے مرحلے پہ مردان میں ایف آئی آر کٹی ہے اور اب جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف چھاپے پڑھ رہے ہیں یہ نیب اور الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرے سے حکومت پر کو فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا دیکھیں ہم پڑے یا نہیں پڑے ہمارے اس ٹرگل کا حصہ ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامی گرامی جو کانسٹیٹیوشنل جانتے ہیں لوگ انہوں نے پہلے ہی ہمیں یہ معلوم تھا کہ الیکٹرال کالیج ڈسٹرپ نہیں ہو رہا ہم نے یہ استعفے اس لیے دینے ہیں کہ پوری دنیا اور یہ ٹائم ہم ڈیسائیڈ کریں کہ پوری دنیا یہ دیکھیں کہ اس قدر نالائق نکمی حکومت جس کے دور میں انڈے اس وقت دو سو روپے درجن ہے جس کے ہاں آج بھی جو حکومت سے ریلیٹڈ خبر ہے وہ صرف مہنگائی کی ہے اور پیٹرالیم پروڈکس کی قیمتیں بڑھنے کی کوئی تعریف کہیں نہیں ہے حکومت کی کوئی ڈیلیوری کوئی ریلیف کچھ نہیں صرف یہ ایک خبر راج کے اقبال کی اور جو گردش میں خبر وہ اسلام آباد میں جو بچے کو جو ہے مارا گیا ہے افسوس کی بات ہے یہ پولیس کی کارکردگی ایسے نہیں ہونے چاہیے تھی لیکن ہم کیا کریں ایسے ہیں مسئلہ اس طرح لیکن بارحال اس پہ الگ سے بات نہیں ہے مجھے اجازت دے میں ایک بریک کے بعد کہا جا رہا ہے میں بریک کے بعد واپس آکے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ جو آگے کا راستہ آپ لوگ لینے جا رہے ہیں میں ایشہ علیہ السہبہ بریک کے بعد آ رہا ہوں کہ یہ جو آگے کا راستہ پی ڈی ایم لینے جا رہی ہے اس سے کس کو جو ہے وہ زیادہ فرق پا رہا ہے بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں ایک پرتبہ پھر سے خوش آمدید ڈاکٹر مسادق ملک صاحب یہ جو زمنی الیکشن والا فیصلہ ہے اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور ایک سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ اس فیصلے کے بعد کیونکہ ایک طرف اسطیفوں کی بات تھی دوسری طرف آپ زمنی الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا اس کا باقاعدہ اعلان ہوا یہ بھی واضح نہیں ہے کہ پی ڈی ایم اکٹھی جائے گی یا علیہ دہ علیہ دہ سے لڑیں گے اس سے کریڈبلیٹی پی ڈی ایم کی بڑی متاثر ہوئی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سے کریڈبلیٹی کم ہوئی ہے وہ یہ راہ ہے کہ ہم تمام اپنے اس چیزیں اکٹھے اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ حکومت کے اوپر ہم ایک بوجھ جال سکیں سیاسی بوجھ جال سکیں اگر ہم میدان آہستہ آہستہ خالی کر گئے تھے مثل ہم زمنی انتخابات میں آہستہ نہیں ہے تو وہ جو نمبر ہمارے پاس دیزگنیشنز ہیں وہ کم ہو تو چلے جائیں تو ہم نے جو الٹیمیٹ اپنا ایک رول پلے کرنا ہے کہ اگر حکومت کسی بھی صورت ایک تیر الیکشن کروانے پر تیار نہیں ہوتی اگر حکومت کی تمام آئی ایم ایف کی یا ایسٹ انڈیا کمپنی والی جو پالیسیز ہیں وہ اسی طرح چلتی جائیں ہیں اور لوگوں کی روپ سے اور غربت سے کمہ ٹوپی رہتی ہے تو پھر ہمارے پاس وہ تمام موجود ہونی چاہیے ووٹ کی طاقت اور الیکشن کی طاقت مگر یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این نے بیک ٹریک کی ہے اپنے فیصلے سے جو استیفوں والا معاملہ تھا یا جو سٹانس تھا جو پولیٹیکل ریٹریک تھا ایک کل والے فیصلے کے بعد پی ایم ایل این نے اور مولانا نے بیک ٹریک کی ہے اپنے فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے جو نفتہ نظر تھا بہت اگریسٹ تھا اور اسے پیپلز پارٹی کا نفتہ نظر تھا تو اس لیے کہ جنیٹی کو مینٹین گھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ اچھا فیصلہ ہے کہ ہم نے کہا میں ٹھیک ہے ہم ابھی بھی اس ٹیفے تو ہمارے پاس ہیں تو بات صرف اتنی تھی ہے کہ ہم اس ٹیفے پہلے دیتے ہیں ان الیکشن سے یا بعد میں دیتے ہیں تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہم اپنے تمام اس ٹیفے اپنے پاس رکھیں گے اور جب حکومت جب وہ وقت آئے گا جب ہم لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد پہنچیں گے اور اگر اس کے باوجود حکومت نے بلکل وہی آمرانہ رویہ رکھا جو رکھ ہی ہوئی ہے اس وقت تو پھر ہم احتجاج کے طور پر تمام چیسے دے دیں گے اور اس کے نتیجے میں ہو جائے کہ جو ایک لبادہ پہم رکھا ہے اس وقت جمہوریت کا اس حکومت نے تو کھل کے سامنے آ جائے گا جس چیز کو ہائیبریڈ ڈرول کہہ رہے ہیں وہ یہ ون پارٹی رول ہے آپ کو یاد ہوگا شکف صاحب کے دور میں کیا یہ ہوتا ہے چاہنے والے تھے اور آئے چاہنے والے تھے تو اسی طرح بلکل ہم یہ چاہتے ہیں ون پارٹی رول والا لبادہ لوگوں کو نظر آئے کہ آئے کے لیپ سائل کو بھی امران صاحب کے چاہنے والے اور آئے کے بھی امران صاحب کے چاہنے والے تھے چیک ہے بیٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں ستیفے اپنی جگہ پر موجود ہیں آپ لوگوں نے صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر کہیں تبدیلی آئی بھی ہے تو صرف یہ آئی ہے کہ الیکشن سے پہلے دینے ہیں یا بعد میں دینے ہیں اور حکومت کا رویہ یا پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہماری تواریس کے مطابق دیں یہ بڑی بزاقہ خیس بات ہے جو ہمارا دیتا ہے نہ دیں گے آپ کے جب آپ چاہیں گے کیوں اچھا بات نہیں اندلیب صاحبہ استیفے برقرار ہیں الیکشن سے پہلے دیتے ہیں بات بے دیتے ہیں انہوں نے کہا یونٹی قائم رکھنے کے لئے ہم نے فیصلہ کیا اب اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے چلے رہے مارا انہوں نے مان تو لیا کہ انہوں نے زگزگ کیا اور یو ٹرن کی بجائے زی ٹرن کیا اور بیک ٹریک کیا یونٹی رکھنے کے لئے تو یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے ہم تو شرطیں لگا رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے کوئی نہیں اسیفہ دینے ہم نے یہ بھی کہا تھا ہم نے تو اسی دن کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب نے آپ نے جو کرنا بھی کریں تو وہ مریم بی بی نے کل بھی کہا اور اس دن بھی کہا کہ بڑی تھنڈ ہے تو میری تو کنفی جم گئی تھی لاہور میں آپ کو یاد ہے نا انہوں نے پی سپیچ میں کہا تھا تو انہوں نے کہا اے بڑا موسم بڑا خراب ہے پرانہ سناوں نے کہا کہ جی مارچ میں یا اپریل میں جب موسم بہتر ہوگا تو میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ جو دھرنا دینا ہے وہ بیسٹ جو جگہ ہے وہ میریٹ یا سرینہ میں دے دیں اس میں موسم بڑا اچھو ہوگا اور اس میں یہ انجوائی بھی کریں گے کیونکہ آپ کو یاد ہے دھرنے تو بارش بھی تھی دیسمبر کا موسم بھی تھا یہی سرٹی تھی ایک سو چھوٹیس دن بیٹھے ہوئے تھے بغار بھی ہوئے بڑا کچھ ہوا بڑا جب آپ سٹرگل کرتے ہیں تو پھر آپ بوسم تو نہیں دیکھتے لیکن جو جن کی کوئی اہلاتی نہ ہو جنہوں نے زندگی میں کبھی سٹرگل نہ کیا ہو جن کی صرف جو جو جس کو کہتے ہیں نکمہ پانسش ظاہر ہوتا ہے کہ جی اگر وہ میرا ابا نہ ہوتا تو آج میں یہاں لیڈر نہ ہوتا یا اگر میری وسیعت میں کوئی لکھنا جاتا چیرمن نہ ہوتا اگر میرا چاچا نہ ہوتا تو میں یہاں پنجاب میں نہ کھڑی ہوتی اور اگر چاچا نراز ہو گیا تو آپ پنجاب میں مجھے کوئی فالو نہیں کرے گا تو جن کی نکمی نا اہلیت جس بادشاہت یہ کوالیفیکشنز ہوتی ہیں پھر وہ بیک ٹریک بھی کرتے ہیں وہ زی ٹرن بھی لیتے ہیں وہ اپنا مزاک بھی اڑواتے ہیں وہ ایک کومیڈی سرکس بھی بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ آکے جب کوئی ان کو آتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان کے الفاظ تو دیکھیں یہ کیسے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ بچارے نہ بولنے کے قابل ہیں نہ وہ دکھانے کے قابل ہیں عوام جو ہوتی ہے عوام وہ کبھی بھی میں آپ کو بتاؤں جو مرضی آپ کہہ لیں عوام ان کی باتوں میں اگلے تیس منٹ یہ راگلابتے رہیں گے عوام کو پتا ہے کہ پہلی دفعہ سیون یئرز فیصلہ باد کے اندر لومے چلی ہیں دو لاکھ مزدوروں کی کمی ہو گئی ہے کنسٹرکشن کی انڈسٹری چل رہی ہے ایکسپورٹس آل ٹائم ہائے ہوئی ہیں ڈیسیمبر میں عوام کو پتا ہے کہ مہنگائی نیچے آئی ہے اس وقت چینی اٹھو ٹھیک مگر میں اس ڈیبیٹ کو ذرا کل والے فیصلوں تک رکھتا ہوں اور اب کیونکہ اپوزیشن نے ایک طرح سے فیصلہ کیا ہے کہ اٹلیسٹ وہ اکتیس جنوری تک تو الیکٹورل پروسس کا اس پارلیمنٹ کا وہ حصہ بنے ہوں گے مگر شایلہ نظرہ صاحبہ کیوں یہ ایک طرف تو بہت جذباتی تقریریں تھیں بڑا سخت موقف تھا اب اگر دوسری طرف جو کانڈکٹ ہے اس کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ شاید وہ اتنا جارہانہ نہیں ہے اور آپ نے اسی وجہ سے فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہم وہ حکومت کو بھی گھر بیجنا چاہتے ہیں پارلیمان کو جالے بھی کہتے ہیں لیکن زمنی الیکشن جو ہے اور سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ ہم پھر بھی لڑیں گے یہ کیوں فیصلہ پی ڈی ایم نے جا ہے انہیں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے ہماری اسٹرگل کے سٹیپس جو ہیں مرحلے جو ہیں وہ ریٹن ہیں اس میں آخری آپشن استیفہ ہے پتہ نہیں حکومت کو اتنا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے کہ استیفہ ہمیں شاید پہلے دینا تھا اور استیفہ ہم جب بھی دیں گے اس سے آپ کے الیکٹورال کوریج پہ فرق پڑے یا نہ پڑے کریڈیبلیٹی آج بھی نہیں ہے اور اس وقت بھی پوری دنیا آپ کی کریڈیبلیٹی پہ آج بھی آتا رہی ہے اور اس وقت بھی آپ کی کچھ نہیں رہے گی آپ نے لفظ استعمال کیا تھا پھٹکار نہ میں سمجھتی ہوں دھتکارہ آپ کو جب گیا تھا جب آپ کے میوزیکل کنسورٹ میں دو سے تین دفعہ آپ کے مینارے پاکستان کا جلسہ بھرا اور پھٹکارہ اس وقت گیا تھا جب آپ نے آزاد امیدواروں کو لے کے پنجاب میں حکومت بنائی تو یہ دھتکار اور پھٹکار آپ پہ پڑ رہی ہے اور اس وقت بھی آپ کی اتحادی پارٹیز آپ کو دھتکار کے آپ پہ پہ پھٹکار مار رہے ہیں سب الگ ہو جائے ہیں حد تو یہ ہے کہ آپ کو یہ کہنا پڑا وزیراعظم کو ان کے ہاں جا کے کہ مجھے پرویز الہی سمجھے تو پھٹکار آپ کو پڑ رہی ہے اب اس طرح سے کہ آپ آپ کو اتنا بولنے دیتے ہیں اور ان کی مصدق ملک کی آواز نہیں آرہی میں آپ کو بھی بولنے کا اتنا ہی موقع دے رہا ہوں شہر صاحبہ محمد علی تکانی جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے آپ چاہتے نہیں وہ لوگوں سے ملائیں یہ کون آپ کو دھتکار رہا ہے اب آ جاتی یہ بات ہمارے فیصلوں پر دیکھیں جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جد و جہد کے کچھ مرحلیں اور ہم اس پہ چل رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ انہیں ہمارے استیفے کیوں چاہیے آپ تو ایک بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکے کے پی مجاب کی ساتھ سال سے حکومت ہے آپ کیسے کرا لیں گے آپ ڈریں اس رفت سے اور آپ ڈر رہے ہیں اور آپ جو ہے اس وجہ سے ایک باکلاٹ کے اقدام اٹھا رہے ہیں مثلا سپیکر سے کہنا کہ استیفے منظور کر لو مثلا جو ہے وہ اپنی طرف سے استیفے لکھ کے بھیج دینا مثلا ہم جو ہے وہ پاسپورٹ ضبط کر لیں گے مثلا ہم جو ہے وہ جلدی جلدی جیسے ہی پیپلز پارٹی جائے گی متحدہ کے پاس کہ حکومت نے غیر آئین ہی کام کیا ہے جو کام سی سی آئی میں تھا کیابنٹ نے نہیں کرنا چاہیے تھا تو آپ بھی فوراً متحدہ کے پاس کر لیں جائیں گے پھر آپ فانکشنل کے پاس بھی دوڑے دوڑے جائیں گے تو آپ جو ہیں انتظار کریں آپ کا دھرنا ہم نے دیکھا ہے کہ آخر میں عمران صاحب تو طاہر القادری کی گاڑی میں جانا پڑا تھا سب بھاگ گئے تھے اور سب کس طرح آتے تھے ہمیں بھی ملکہ ہم تو انہیں اینکرز کے ساتھ اخری بات میں کرتی ہوں ہم تو انہیں اینکرز کے ساتھ پرگرام میں موجود تھے جنہوں نے کہا کہ ہم کو مجبور کیا جاتا تھا کہ خالی کرسیاں نہ دکھاؤ عمران صاحب کی سپیچ دکھاؤ اور میں نے کچھ دن پہلے وہ شیئر بھی کی تھی ساری چیز کے کرسیاں خالی ہیں تو ہمیں معلوم ہے یہ پوری دیبیٹ جو ہے پوری تحریک کا معاملہ سیاستت کا معاملہ یہ ستمبر سے جب سے یہ معاملہ شروع ہوئے ایک بات پلیز آپ نے کہا کہ تیری باتیں کر لی ابھی کوئی رہ گئی یا بات ایک بات پلیز ایک بات کرنے دیں کسی کی اگر وصیت تھی تو وہ اس کی ماں تھی مشرف کی چالیس سیٹوں کی آفر میں سو سیٹ کی زید نہیں تھی اعتشام زمیر اور پاشا کی بھاشا نہیں تھی تو اگر ہم ہمارے لیڈرز اپنے خاندان والوں کی وجہ سے آگئے تو وہ ان کا خاندانی خون ان کی خاندان کی جدہ جہتی یہ بائی سالہ جدہ جہت میں پاشا اعتشام زمیر اور مشرف ہیں آپ مجھے اجازت دے دیں میں ڈاکٹر صاحب کے پاس ٹیلے ڈاکٹر صاحب یہ ڈیبیٹ اتھنی ریزگنیشن سینٹرک کیوں ہو گئی ہے سارے کی ساری یہ ستمبر سے جب سے بات چلی ہے عمران خان کا استیفہ اپوزیشن کا استیفہ عمران خان کا استیفہ اپوزیشن کا استیفہ یہ کیا یہ پوری جو بحث ہے پوری کی پوری تحریک ہے بیانیے کی جو جنگ ہے یہ استیفو تک ہے ڈاکٹر صاحب کی کال پھر سے ڈسکنیکٹ ہوگی ہے میں اب ایک بریک لے لیتا ہوں ذرا بریک کے بعد واپس آ کر اسی سوال کو آگے لے کر چلیں گے کہ یہ استیفوں کا جو معاملہ ہے یہ ایک دوسرے سے استیفے جو ہے وہ مانگے جا رہے ہیں تو یہ استیفہ جو ہے وہ پھر کس کا آئے گا اس بریک کے بعد ڈیبیٹ میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید جو پی ڈی ایم نے گزشتہ روز فیصلے کیے ہیں کیا ان فیصلوں سے دباؤ بڑھانے میں وہ حکومت پر کامیاب ہوگی یا نہیں اور ان فیصلوں سے پی ڈی ایم جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے کمزور ڈاکٹر مسادق مالک صاحب بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ سے پوچھا آپ کے کال پھر ڈسکنیکٹ ہوگی یہ پوری کا پورا جو بیانیے کی لڑائی ہے یا جو ساری بحث میں باتیں ہونی یہ اتنا ریزگنیشن سینٹرک کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک ہو گئی ہے کہ کیا پی ڈی ایم نے صیفے دینے یا نہیں دینے اور اسی طرح سے عمران خان کے صیفے کی بات ہو رہی ہے درمیان میں کوئی میڈل گراؤنڈ نہیں ہے دیکھیں ایک تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے میں معافی چاہتا ہوں آپ کا پروگرام خراب ہو رہے ہیں میں ذرا وہ لنک روڈ پہ ہوں یہاں پہ بعض جزہ پہ کنیکشن نہیں آتا پھر بھی شکریہ بینگ اپارڈ ایس پروگرام بیٹا پر میں بات کی میں آگے دیکھیں بات یہ ہے کہ کتنی اجیب کی بات ہے کہ ہم آ رہے ہیں عمران خان صاحب کا استیفہ مانگنے کے لیے ہمارا فیال ہے یہ ایک illegitimate government ہے ایک selected حکومت ہے selected حکومت نہیں ہے اس میں جیسے اس کو مصطافی ہونا چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں دھاندی ہوئی ہے تو آپ آئیے اور ایک سیئر الیکشن کروائیں یہ ہی ہمارے مطالبات ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح آبامی تحصال ہو رہا ہے اور ہوا ہے وہ ختم ہونا چاہیے یہ تین چار موٹی موٹی چیز ہیں اب بات یہ ہے کہ تمام گفتبو مانس سوائے اس کے کہ اس بات پہ ہو کہ عمران خان صاحب استیفہ دیں گے کم دیں گے کیسے دیں گے ساری گفتبو اس بات پہ آگئی کہ بھئی ہم استیفہ دیں گے ہم دیں گے استیفہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے چار پانچ جو ہمارے پاس طریقہ ایک آرہے ہیں انہیں ایک آخری آپشن ہے وہ استیفہ دیں گے ایک تمام گفتبو کا مہور ہمارے استیفہ بن رہے ہیں یہ کیسے بن رہے ہیں یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا یہ بھائی ہماری ملکی یہ سوال آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں یا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر آپ یہ آپ دن میں وہ سوال رہا ہوں یہ تو آپ مانیں گے کہ اگر سی سٹیٹیجی ہماری تھی ملکی ہماری ہے کہ ہم استیفے کب دیں ہم نے استیفے جو لینے تھے وہ ہم لے چکے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں اور جس وقت ہمیں ضرورت پڑے گی اس کی جمہوری لبادے کو چاک کرنے کی جو لبادہ ہمیں پہن لٹھا ہے اس وقت ہم استیفے پیش کر دیں گے اب سوال یہ بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس وقت کو چھوڑیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے بھائی جب ہمارا جی چاہے گا جب ہم سمجھیں گے کہ اس کا بزن اتنا ہوگا کہ یہ حکومت اپنے جس نے پیش کر دیں گے یہی ہماری شرح ہے سلیہ آپ کی اجازت سے یہ سوال میں حکومت کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ عمران خان کے استیفوں کی وجہ اپوزیشن کے استیفوں کی بات کیوں ہو رہی ہے اندلیب صاحبہ جی دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ الٹا چور کو اطوال کو ڈانٹے یہ اس میں جو تین سٹیک ہولڈرز ہیں جو بڑے بڑے ہیں وہ مریم ہیں مولانا فضل امان ہے اور نواز شریف صاحب ہیں یہ انہوں نے سارا شروع کیا تھا کہ یہ جالی پارٹی بھی ہے جی جی لیکن دیکھیں ان کا سٹیک نہیں ہے پیپلز پارٹی کا تو سٹیک ہے ہم آپ کو دو مہینے سے سمجھا رہے تھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ ہے جو اب پاکستان ڈیڈ موومنٹ ہو گئی ہے وہ اس کے جو سربراہ ہیں ان کا تو سٹیک ہی کوئی نہیں ہے وہ تو پارلیمنٹ میں نہیں ہے مریم بھی پارلیمنٹ میں نہیں ہے نواز شریف بھی پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو ان کا بیانیاں کہ جی ہم نے ڈو اور ڈائے ہے ریفرینڈم ہے آپ کو پتہ ہے یہ ساری باتیں وہ ہر تقریر میں کرتے رہیں وہ انہوں نے کل بھی یہی کہا انہوں نے کہا اس کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے یہ تو باہر جائے ہم تو اس کو لانے والے میں سے کل بھی مولانا صاحب نے کہا کہ جی ہم نے شاید پنڈی چلے جائیں اور یہ سارا یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ تین ہے ڈسپرٹ ہے بے روزگار ہیں ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے اب جتنی بیستی ہوئی ہے مریم کی کہ مریم کہتی ہے میرے شیرو جاؤ اور بھلے کیسے بھی اسطیفہ وہاں پہنچ گیا ہے وہ تو پرسو یہ کہہ رہی ہے یہ پرسو اس نے تقریب میں کہا ہے کہ اسطیفہ تم موہ پہ مارا ہو یہ میں نے نہیں کہا یہ آپ نے کھایا ہے دستفا اب اس کے بعد اگر وہ غائب ہو جاتے ہیں ان کے لوگ اور کیسر شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بریم کون ہوتی ہے میں تو نواز شریف سے بات کروں گا کہ مرکلہ جو جو ڈاکٹر صاحب کا سوال تھا میں اندریف صاحب تھوڑا سا اس کو ایل پوٹے ٹو یو اگین وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ بھی ہے ہمارے جلسے بھی ہیں مگر ایسا لگتا ہے کہ حکومت صرف اور صرف اسطیفہ کا پوچھتی ہے کہ بھئی آج آپ اپنا اسطیفہ جو ہے وہ کب دے رہے ہیں تو باقی چیزیں جو ہیں جو پارٹیاں کٹھی ہوئی ہیں ان پر جو ہے وہ حکومت ایسا لگتا ہے کہ حکومت ان کو بالکل ایک طرف کر دیتی اور صرف پوچھتی ہے کہ بھئی اسطیفہ کہاں ہیں اپوزیشن سے پوچھ رہی ہے دیکھیں لانگ مارچ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ان کے جلسے فلوپ ہو گئے اب یہ اس کو چھوٹا کر کے ریلیوں کے آگے ریلیوں کا آپ کو بھی پتا ہے بیس گوئی ہیں تو وہ آپ مائنس کر رہی ہیں اچھا اس کے بعد انہوں نے مظاہرہ کرنا ہے الیکشن کمیشن کے بعد الیکشن کمیشن کے بعد کیا مظاہرہ ہوگا پانسو بندے کٹھے ہوں گے گھنٹا بولیں گے اس کے بعد چلے جائیں گے یہ تو انسٹیٹ آف ہوتی کیا ہے موومنٹ موومنٹ آپ بیلڈ کرتے ہیں ٹو دہ کلائمیکس اور انہوں نے کہا تھا میں نے نہیں کہا یہ انہوں نے کہا تھا کہ آر یا پار تیرہ دسمبر کو ہو جانا ہے ریفرینڈم ہے جب وہ ریفرینڈم آ گیا اور ریجیکٹڈ کا ان کو ٹھپا لگ گیا اور پار ہو گئے پاش پاش ہو گئے اب یہ چھوٹی چھوٹی ریلیاں اور یہ میٹنگز میٹنگز کھیلنا کل آپ سوچیں ساٹھ پچھ گھنٹ اور اس کے بعد ہوا کیا اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی آپشن تھی ان کے پاس تو وہ استیفہ والی آپشن تھی is it correct باقی تو آپ نے مائنس کر دی نا آپشن لانگ مارچ والی بھی جلسوں والی بھی میں کہہ رہی ہو کہ مریم نے خود پرسوں تک کہا ہے کہ استیفہ آپشن اب اگر یہ باقی اس کے ساتھ نہیں جا رہے اور نہیں چاہنا چاہتے تو یہ مہرہ کسورت ہو رہی ہے تو یہ ریفلیکٹو ہے کہ ان کا آپس میں کیا میل جول ہے آپس میں کیا اتحاد ہے آپس میں کیا ون پیج ہے کہ ٹو پیج ہے کہ ون لائن ہے کہ ٹو لائن ہے دس جس شوز اکمپلیٹ لیک آف لائس اف ڈائریکشن لائس اف ویشن لائس اف لیڈرشپ بٹ شہلہ سہدہ یہ حکومت کو کیوں لگتا ہے کہ اس کے جتنے اندازے ہیں آپ کی تحریک سے متعلق اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی پہ یہ کیونکہ میں نے بھی ان سے پوچھا پھر پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ آپ نے ذکر نہیں کیا تو کیوں حکومت کو لگتا ہے کہ وہ وہی کچھ ہو رہا ہے جس کا وہ اندازہ کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ مومنٹ کا مطلب ہے کہ الائیو ناٹ ڈائٹ ڈائٹ چیز کی مومنٹ نہیں ہوتی تو اب آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ڈیموکریٹک مومنٹ سے ان کے مائنڈ کی ڈائٹ ہو گئی ہے اور ماؤس ہو گئے ہیں ان کے مائنڈ یہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہے ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ابھی تک انہیں یہی نہیں معلوم کہ ہم اس کو کہیں کس طرح سے دوسری بات جہاں وہ یہ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ اس سے پہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے نہیں تھے بی بی کچھ پڑھ لو جو اپنے ہاتھ سے لکھے نہیں گئے وہ اس سے پہ جانکے وہ کیسے پوپے باہر آتے مجھے بتائیں تو وزیراعظم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپیکر صاحب مندور کر لو کیونکہ وزیراعظم کو پتہ نہیں ہے وہ پارلیمنٹ پر لانت بھیج چکے وہ ایک ڈکٹیٹر ہے وہ سپیکر کو حکم دے رہے سپیکر جب تک منظور نہیں کر سکتا جب تک بنا اپنا انڈ ریٹن آکے یہ نہ کہے کہ یہ میرا ہے تو مریون صاحبہ اگر کہہ رہی ہیں تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب مارنے ہوں گے تو مارا جائے گا تو بات جو ہے وہ آپ گھما کے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اس پرویگرام کا ٹائم کل ہو جائے گا اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو پرویگرام ہمارے جو سٹرگل کے مرحلے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے حکومت ہل چکی ہے اس کے اپنے اتحادی بھاگ چکے ہیں پی ڈی ایم قدم پیچھے اٹھائے یا آگے لے جائے پی ڈی ایم کے سارے الائی ایک پیچھ میں ہیں حکومت کے اتحادی ایم کیوں میں یہ ہو ایم کیوں میں مسلم لئے کانسل ہو پی ایم ایل کیوں ہو یا بی این پی ہو میرے پاس ٹائم کم ہے میں ذرا ڈاک شاہب سے آپ فائنل کومنٹ لے رہوں ڈاک شاہب آپ کو اس بحث کو سمیتنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو اس بحث کو سمیتنا ہے سر پارٹیوں کے اپنے بھی دیری باتیں پولٹیکل ایشیوز ہیں پھر پارٹیوں کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ڈیفرنس آف اپینین آرائی اسے کہلے تو حکومت تو کہتی ہے کہ گروہ بندی ہے مگر آرائی کہلے آپ کو لگتا ہے اس سارے میں حکومت پر جو دباؤ آپ بڑھانا چاہتے ہیں حکومت کو رخصت کرنے کے لیے آپ وہ پوائنٹ جو ہے وہ وہاں پر پہنچ جائیں گے آنے والے مہینوں میں دیکھیں دیکھیں مجھے آپ سمجھا دیجئے میں نے آپ کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہم نے کہا تھا کہ ہم کر سکتے ہیں یا کریں گے وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے آئین کے تحت قانون کے تحت تک چار پانچ طریقے ہیں جن کے ذریعے حکومتیں بڑھی جا جس میں کہ آخری جو حربہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پڑکتے آنا اور اس کی پہ دینا اب ہم جو پریشر بڑھ کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے کہا ریفرینڈم ہوا اور آر پار تھا بھائی یہ تو لگتا ہے کہ یہ چیز جگر کے پار ہوئی ہے ورنہ اتنی آہو کبان کرنے کی کیا ضرورت کتنا اونچی آواز میں بولنا اور مریم کئی ان کے آس آپ کے سوار ہیں آپ سوال کچھ کچھیں ڈیواب مریم کئی نکل رہا ہے اگر آپ کے کہنے سے صرف جلسہ کامیاب نہیں ہوا اگر نہ ہوا ہوتا تو آپ لوگ ہنک رہے ہوتے آپ سے چیخ رہے ہیں میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق پلک صاحب شیلہ رضا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ اندلیب آباس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اندلیب صاحبہ بہرحال یہ ہماری آج کی ڈیبیٹ تھی کہ کیا پی ڈی ایم اپنے فیصلوں سے دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہوگی یا نہیں ایک بریک لیروں بریک کے بعد واپس آنے بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سکھ شامدے نئے سال کا آغاز ہے اور پروگرام کے اس حصے میں جو نئے سال میں پاکستان کو خارجہ محاصفہ چیلنجز ہے میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں دسمبر کے مہینے میں یورپی یونین کی ڈس انفو لاب کی طرف سے بے شمار فیک ویب سائٹس اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا انکشاف کیا گیا جو بھارتی پروپاگینڈے کو بڑھاوا دے رہے تھے ان فیک نیوز ویب سائٹس کا کام جو ہے وہ پاکستان اور چین جیسے ممالک کے خلاف جالی اور منگھڑت خبریں پھیلانا تھا ان فیک ویب سائٹس نے دنیا کے سامنے بھارت کا مکروح چہرہ بے نقاب کر دیا کہ کس طرح ابلاغ کی اس جنگ میں پاکستان کے خلاف منگھڑت منفی خبریں پھیلائی گئیں جسے پاکستان کی عالمی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اس سے پہلے بھی پاکستان بھارت کے جو معاملات ہیں وہ بھارت کس طرح سے پاکستانی معاملات میں مداخلت کرتا ہے اس کے ثبوت پاکستان سامنے لائے چکا ہے جب وزیر خاجہ شامعہ مند قریشی نے ڈی ڈی آئی ایس پی آر کے حمراہ پریس کانفرنس کی اور ایک ڈوزیر کی شکل میں یہ جو ثبوت ہے یہ دنیا کے سامنے رکھے اب پاکستان یہ ثبوت اقوام متحدہ کو بھی دے چکا ہے اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ بھرپور طریقے سے اپنا قانونی مقدمہ بھی اس ڈوزیر کے حوالے سے دنیا کے سامنے رکھے اس ڈوزیر میں اچھا اب یہ صرف ایک مثال ہے جو سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے بھارت پاکستان میں عدم استحقام کی کوشش کرتا ہے یہ کوششیں اب بھی جاری ہیں بھارت اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لئے فالس فلیگ آپریشن بھی کر سکتا ہے اس کا خطرہ بھی ہے کشمیر کی جد و جہد کو دہشتگردی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لئے جھوٹے پروپاگینڈے کا سہارا بھی لیا جاتا ہے دوہزار بیس میں پاکستان نے اس کا مقابلہ کیا اور آنے والے سال میں بھی پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کی جو کوششیں ہیں ان کا ہمیں مل کر مقابلہ کرنا ہے نئے سال کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہماری صفوں میں اتحاد کو قائم رکھے تاکہ پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کی کوششوں کا ہم مل کر مقابلہ کرسکے کیونکہ اس سال عالمی افق پر بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں ہمارے اندرونی معاملات کچھ بھی ہوں لیکن خارجہ محاصل پر ہم سب کو اکٹھے ہو کر ان چیلنجز سے نمٹنا ہے میں اس بار نیمان عظر کو اجازت دیجئے پرلانے کے بعد میں ہوں رحمان عظر اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لئے بیل آئیکن پر کلک کریں